وزیراعظم کے بعد صدارتی انتخاب کا محاص سیاسی جماعتوں نے صدارتی انتخاب کے لیے صف بندی تیز کر دی ہے روہ ہفتے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا حال نو مارچ کے صدارتی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے سپورد کر دیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ وزیراعظم کے بعد صدارتی انتخاب کا محاص ہے سیاسی جماعتوں نے صدارتی انتخاب کے لیے صف بندی تیز کر دی ہے روہ ہفتے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا حال نو مارچ کو صدارتی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے کرنے کا فیصلہ اسمبلی ہال اور الیکشن سے متعلق تمام امور الیکشن کمیشن کے سپورد کر دیا جائیں گے صدارتی انتخاب خفیہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا صدارتی انتخاب میں سینٹ، قومی اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا سینٹ کے سو ارکان قومی اسمبلی کے تین سو چھتیس ارکان کا صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ ہوگا تین سو اکتر کے ایوان میں پنجاب اسمبلی کے پانچ اشاریہ سات ارکان کا ایک صدارتی ووٹ تصور ہوگا ایک سو ارشٹ کے ایوان میں سندھ اسمبلی کے دو اشاریہ چھے ارکان کا ایک ووٹ مانا جائے گا ایک سو پنتاریس کے ایوان میں خیبر بختنخواہ اسمبلی کے دو اشاریہ دو ارکان کا ایک ووٹ تصور ہوگا صدارتی انتخاب میں عاصف علی زرداری حکومتی اتحاد جبکہ محمود خان اچکزائی سونی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں موسمی قنون اور اتحادی جماعتوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا سونی اتحاد کونسل بھی رمہ ہفتے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں صدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی تیہ کرے گی